اسلام علیکم اور welcome back to orange shots جب ہواوں میں ہوای جہازوں کا راج نہیں تھا تو سمندروں کے اوپر راج ہوتا تھا بحری جہازوں کا انسان بحری جہازوں سے ایک ملک سے دوسرے ملک تک سفر کرتے تھے اور ساتھی یہی بحری جہاز تجارت کرنے کے کام بھی آتے تھے اسی زمانے میں بحری جہاز آفات کی نظر بھی ہوتے تھے there used to be disasters اور یہی بحری جہاز ٹوٹتے بھی تھے اور ڈوبتے بھی تھے وقت گزرتا رہا بحری جہاز اب لکڑی کی بجائے لوہے سے بننے لگے آہستہ آہستہ بحری جہازوں کے حجمے یعنی کے سائز میں بھی اضافہ ہوتا رہا اور اگر آپ just for comparison purposes کچھ صدی پرانا ایک جہاز لے کے ہیں اور اس کو آج کے بڑے بحری جہاز سے compare کریں تو وہ پرانا بحری جہاز ایک چھوڑی سی کشتی لگے گا small boat لیکن حیران کن طور پر لوہے کے ان جہازوں کے آنے کے بعد بڑے بحری جہازوں کے بننے کے بعد جہاز حیران کن طور پر کم ڈوبنے لگے اس چیز کے باوجود کہ اب بحری جہاز پہلے سے بڑے تھے اور اس چیز کے باوجود کہ بحری جہاز اب پہلے سے زیادہ بھی تھے یہ ڈوبتے کم تھے ہے نہ ہیرانی کی بات کیونکہ شاید آپ میں سے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اب جب کہ بحری جہاز پہلے سے بڑے ہیں اور پہلے سے بھاری بھی ہیں ان کو ڈوبنا بھی زیادہ چاہیے نہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا مثال اگر آپ نے لینی ہے تو آپ کرمزن پولیریس کی لے لیں یہ جہاز دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بائی دوئے اس کے بارے میں ہمیں ایک الگ ویڈیو الہیتہ سے بنا چکے ہیں دو حصوں میں تقسیم ہونے کے باوجود نہ تو اس جہاز کا اگلا حصہ ڈوبا اور نہ ہی پچھلا حصہ اگلا حصہ بھی الہیتہ تیارتا رہا اور پچھلا حصہ بھی الہیتہ تیارتا رہا اس جیز کے باوجود کہ پانی اور سمندر کی طاقت کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا اور قدرت ہمیں بار بار اس جیز کا احساس دلاتی بھی رہتی ہے کہ جو نیچرل پاورز ہوتی ہیں وہ انسانی قوتوں اور انسانی طاقتوں سے کہی زیادہ ہیں ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ جن طوفانوں کا پرانے زمانے کے بحری جہاز مقابلہ نہیں کر سکتے تھے ان طوفانوں کو آج کے بحری جہاز موڈرن شپس آسانی سے ان کا سامنا کر لیتے ہیں تو پھر راز کیا ہے بڑے بڑے بحری جہاز آسانی سے کیوں نہیں ڈوبتے وہ کون سی طاقت ہے جو کہ ان بحری جہازوں کو مضبوط بناتی ہے اور ان کو طوفانوں سے لڑنے کا سامنا کرنے کی قوت دیتی ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ ایک چیز نہیں بلکہ ڈیفرنٹ چیزوں کا کمبینیشن ہے کئی چیزیں مل کر بحری جہاز کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ پہلے سے مضبوط اور پہلے سے بہتر لگتے ہیں اور اس چیز کے باوجود کہ بحری جہاز بڑے ہوتے جا رہے ہیں بحری جہاز زیادہ ہوتے جا رہے ہیں یہ ڈوبتے کم ہیں اور اگر میں آپ کو چیزہ چیزہ باتیں بتانا شروع کروں یہ بتانا شروع کروں کہ وہ کون سے اہم نکات ہیں کون سی اہم چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بڑے بڑے بحری جہاز نہیں ڈوبتے تو میرا خیال ہے کہ میں اس میں سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہوگا جہاز کا سائز اور یہ بھی حقیقت ہے جہاز کا سائز بڑا ہونے کی وجہ سے اب وہ سرفیس ایریا بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے جس پہ لہروں نے آکے ایکٹ کرنا ہوتا ہے کرنٹ نے آکے ونڈ نے آکے سی نے آکے سویل نے آکے ایکٹ کرنا ہوتا ہے لیکن ایٹ دہ سیم ٹائم جہاز میں اسی کی اپنی مناسبت سے ایک بڑا ہنجن ہونے کی وجہ سے جہاز اب اس قابل ہوتا ہے کہ وہ توفانوں کو لہروں کو کرنٹ کو ان سب کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہے جہاز بڑا ہونے کی وجہ سے اور بھاری ہونے کی وجہ سے اب ہوتا یہ ہے کہ اس کو پش کرنا پل کرنا دھکیلنا اتنا آسان نہیں ہوتا بشر دیئے کہ آپ کا انجن ٹھیک ہے اور صحیح طور پر کام کر رہا ہے دوسری چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہوتی ہے ان سب کو میں نے ایک ہی پوائنٹ میں کٹھا کر دیا ہے ان میں سلائیڈ بیٹ آف ڈیفرنس موجود ہے لیکن پہلی چیز کہ یہ تمام چیز ہے کیا ہل ٹائٹنس ہل انٹیگریٹی وارٹر انٹیگریٹی ویڈر انٹیگریٹی اس کا آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ جب جہاز پہ آکے پانی لگے چاہے وہ بارش کا ہو چاہے سمندر کا ہو وہ پانی جہاز کے اندر آرام سے داخل نہیں ہو سکتا جہاز کے کمپارٹمنٹس کو اتنا ٹائٹ بنایا جاتا ہے کہ وہ آرام سے سمندر کو لہروں کو موجوں کو سویل کو اور بارش کو برداشت کر لیتے ہیں جب وہ پانی اندر نہیں آئے گا تو ظاہری بات ہے جن کمپارٹمنٹس کو آپ نے آلیڈی لوڈ کیا ہوا ہے اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ ان لوڈڈ کمپارٹمنٹس میں بھی پانی تیل لیکویڈ باہر نہیں جائے گا جب یہ سارے کے سارے کمپارٹمنٹ وارٹر ٹائٹ ہو گئے ویڈر ٹائٹ ہو گئے اف ریکوائرڈ اور اف کورس جب اس کی حلقی انٹیگریٹی ایک اچھی ہو گئی تو اب اس جہاز کو ڈبونا آسان کام نہیں ہوتا یہ انٹیگریٹی اوور دہ یئرز امپروف ہوتی آئی ہے اوور دہ یئرز ایسے رولز اور ریگولیشنز بنے ہیں جنہوں نے اس انٹیگریٹی کو مزید مضبوط بنایا ہے اور پہلے سے بہتر بنایا ہے آج کل کے جہازوں کے انٹیگریٹی ایک صدی پرانے کے جہازوں کے انٹیگریٹی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے اگر آپ کا جہاز ویل مینٹینڈ ہے تو آپ یہ بالکل یقین رکھیں کہ انشاءاللہ آپ کا جہاز آرام سے نہیں ڈوبے گا مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک بڑی زبدست چیز کا ذکر کرنا چاہوں گا اور وہ ہوتی ہے ویسلز ورسٹ سٹیبلیٹی کنڈیشن ہمیں اپنے جہاز پر یہ کلکولیٹ کر کے رکھنی ہوتی ہے کہ اگر ہمارے جہاز کی ورسٹ سٹیبلیٹی ڈیمیج ہو جائے آسان الفاظ میں کمپارٹمنٹس ٹوٹ جائیں پھوٹ جائیں ان میں سراخ ہو جائے تو کتنے کمپارٹمنٹس ہیں کہ جو بریچ ہو جائیں تو جہاز ڈوب جائے گا اور میں آپ کو بڑی حیرانی کی بات یہ بتا دوں کہ I calculated it for one of my ships اور میں نے اپنے جہاز کے 90% کمپارٹمنٹس کو flood کر دیا تھا flood مطلب پانی اپنی مرضی سے آرہا ہے مرضی سے جا رہا ہے رہنا چاہے تو وہاں پہ رہ رہا ہے لیکن جہاز پھر بھی نہیں ڈوبا تھا this is a simulation یہ ہم کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کلکلیٹ کر رہے ہوتے ہیں and that is how good the water integrity hull integrity اور water tightness جو ہے نئے جہازوں کی اتنی اچھی ہوتی ہے تیسرے نمبر پہ میں جیسیس کو رکھنا چاہوں گا وہ ہوگی جہاز کی structural integrity یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ structure کی مضبوطی مختلف عدوار میں مختلف قسم کی framing کرنے کے بعد آہستہ آہستہ اب چیز اتنی evolve ہو چکی ہے کہ جہاز کے اوپر جب stresses آتی ہیں تو وہ آرام سے جہاز کے structure پہ distribute ہو جاتی ہیں دنیا کا کوئی جہاز ایسا نہیں ہوتا جس پہ stresses نہ آتی ہوں جب وہ سمندر میں ہو لیکن اب modern framing جو کہ جہاز کا ڈھانچا آپ جس کو کہہ لیں وہ اتنا اچھے طریقے سے بنایا جاتا ہے اس میں بہتا ہوتا موٹی پلیٹی سے استعمال نہیں ہوتی لیکن ڈیزائننگ اتنی اچھی کی گئی ہوتی ہے کہ stress جب آتا ہے تو وہ بڑا آرام سے distribute ہو جاتا ہے پورے جہاز کے اندر پھیل جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو کے اندر ذکر کیا تھا بیننگ مومن کا شیرنگ فرسز کا شاہد یہ ایک کرمزن پولیریس والی ویڈیو تھی اور اس میں 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 نے یہ بتایا تھا کہ stresses جب حد سے بڑھ جائے تو جہاز ٹوٹ سکتا ہے but at the same time these ships are so strong کہ we have calculated the stresses up to 110% اور جہاز کو کچھ نہیں ہوتا کوئی permanent damage نہیں ہوتا but at the same time being the captain of the ship being the chief officer of the ship آپ کو یہ یقینی بنانا ہوتا ہے کہ stresses ایک حد سے اوپر مت جائیں اب ہم آجاتے ہیں چوتھی چیز کی طرف اور یہ وہ فیکٹر تھا جس نے غالباً صدیوں پرانے جہازوں کو سب سے زیادہ ڈب ہویا موسم ویدر توفان سائیکلون ٹائفون all different sort of stuff پہلے زمانے میں یہ prediction کرنا بہت مشکل ہوتا تھا as a master of course you are trained کہ آپ جہاں موسم کا اندازہ لگا کے بادلوں کو دیکھ کے ہوا کے روح کو دیکھ کے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں پہ low pressure کا area lie کرتا ہے کہاں پہ high pressure کا area lie کرتا ہے لیکن at the same time اب چیزیں اتنی ہے یا کہاں پہ دفان بننے والا ہے ہم جب اپنا وائج شروع کرتے ہیں تو ہمیں وائج کے شروع میں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس تاریخ کو ہمیں دفان ملنے کا اندیشہ ہے and usually it is always almost the same date and time اب جب ہمیں دفان کا پہلے سے پتا ہے تو obviously ظاہری طور پر ہم اس دفان سے اپنے آپ کو بہتر طریقے سے بچا سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے طوفان سے بچانے کے ہوتے ہیں تین طریقے پہلے کو ہم کہتے ہیں evasion یعنی اگر طوفان آپ کی طرف آ رہا ہے تو آپ speed بڑھا کر طوفان سے پہلے اس کے area کو clear کر کے نکل جائیں and by all means جہازوں کی رفتار اتنی ہوتی ہے کہ وہ طوفانوں کو outrun کر سکتے ہیں ان کو اس race میں ہرا سکتے ہیں second اگر کوئی طوفان اس طرح سے آ رہا ہے کہ آپ کے جاتے ہوئے آپ کے راستے میں ملے گا then we wait ہم انتظار کر لیتے ہیں جہاز کا انجن روک دیتے ہیں طوفان کو گزرنے دیتے ہیں کہ بھائی جان آپ گزر جائیے اور جب وہ گزر جاتا ہے تو ہم پھر وہاں سے گزرتے ہیں and then there is a third way ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ کسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہوں آپ چل بھی نہیں رہے کچھ بھی نہیں کر رہے طوفان آپ کے پاس آ جائے by the way ان دونوں سینیریوز کے بارے میں میں نے already ویڈیو بنائی ہوئی ہے دیکھئے گا اچھی لگے گی انشاءاللہ آپ کو اس کیسے میں جہاز کا انجن کام آتا ہے کیونکہ بڑے جہاز ہیں تو بڑا انجن ہے اور جب بڑا انجن ہے تو ہم اس کو اپنے advantage کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں جہاں سے swell آ رہی ہے یعنی کہ جہاں سے موجیں آ رہی ہیں ان کو اپنے باؤ پر رکھ کے یا اپنے stern پر quarter کے اوپر رکھ کے ہم اپنے جہاز کو اگر اس نے جہاز کی لوڈنگ اچھے طریقے سے کی ہے کمپارٹمنٹس میں اچھے طریقے سے car go distribute کیا ہے آپ کا جی ایم اگر اچھا ہے صحیح ہے یعنی کہ اگر جہاز نے رول کیا starboard side پہ یا port side پہ تو آپ کا جیز ایٹ لیور اور پھر جی ایم ملکسیز کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ کتنے آرام سے واپس آ جائے گا better it is a stiff ship اور tender ship both of which are obviously bad لیکن بھارا ہم ان کے بارے میں بات نہیں کر رہے تو اگر chief officer نے جہاز کی stability اچھی رکھی ہوئی ہے تو برا weather بھی آپ کو ملے گا آپ کا جہاز رول بھی کرے گا 30-35 degree میں نے rolling دیکھی ہے ایسا لگتا ہے کہ بس اب جہاز الٹنے والا ہے لیکن جہاز الٹتا نہیں ہے جہاز واپس آ جاتا ہے تو اگر stability اچھے طریقے سے maintain کی گئی ہے تو نئے جہاز اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ بڑے اچھی اور بڑے stable رہ سکتے ہیں اور آسانی سے روپتے نہیں ہیں اس کے بعد آپ کے سامنے ایک ذکر اور کرتا چلوں میں نے پہلے پوائنٹ میں کہا تھا کہ اب چونکہ جہاز بڑے ہیں اور بھاری ہیں تو ان کو ڈسپلیس کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا اس لئے weather ان کے اوپر آسانی سے اثر نہیں ڈالتا وہیں پہ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ loaded جہاز یعنی کہ جب جہاز پورا کا پورا بھرا ہوا ہو وہ زیادہ stable ہوتا ہے اگر آپ کے جہاز کے کمپارٹمنٹس اچھی طریقے سے بند ہوئے ہوئے ہیں آپ کا جہاز stable ship ہے تو آپ کا loaded ship ایکچول میں اس stability کو چار چاند لگا دیتا ہے تین چیزیں اگر آپ کے پاس ہے نا integrity صحیح ہے engine اچھا ہے anchor اچھا ہے تو میرے خیال میں جہاز کے ڈوبنے کے ٹوٹنے پونٹے کے ان سب کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں very very slim سمندر میں جس جگہ پہ آپ کی سب سے زیادہ حفاظت ہو سکتی ہے وہ آپ کا بہری جہاز ہے your ship meantime جن طوفانوں کو میں نے ذکر کیا اگر ان میں سے ایک کی ویڈیو آپ دیکھنا چاہیں تو وہ لنک ہوگی یہاں اور اگر آپ اس طوفان کی ویڈیو دیکھنا چاہیں کہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اور طوفان ہمارے پاس آ رہا ہے تو وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں اگلی ویڈیو تک